دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادو کو خطرنا کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چننائی کی ٹیم میں شامل ہوتے ہی سوری کمار یادو نے کیا ہے بڑا بیان روئی شرما اور مہن سنگھ دھونی کو لے کر کہہ ڈالی سو کروڑ کی بات جی ہاں دوستو ایپیل دوزار چوبیس کی نلامی کے ترند بعد چننائی کی ٹیم میں سوری کمار یادو شامل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے حیران کر دینے والا بیان جاری کر دیا ہے اس دوران انہوں نے روئی شرما اور مہن سنگھ دھونی کی تاریب کرتے ہوئے دل کو چھو لینے والی بات کہہ دی ہے جس کو سن کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار چننائی کی ٹیم میں شامل ہوتے ہی سوری کمار یادو نے روئی شرما اور مہن سنگھ دھونی کو لے کر کیا کہا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دوہزار چوبیس کی نیلامی سماپت ہو چکی ہے جس کے بعد سبھی ٹیم کا پہ زیادہ مجبوط بن چکی ہے سبھی ٹیموں نے اپنی پلائنگ الیون بھی تیار کر کے پرارم کر دی ہے لیکن اسی بیچ ممبائی کی ٹیم کی طرف سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ممبائی کی ٹیم کی طرف سے مہان کھلاری روئی شرما کا ممبائی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑنا کنفرم مانا جا رہا ہے اور اب ممبائی کی ٹیم کی طرف سے روئی شرما کے بعد سوری کمار یادو چننہی کی ٹیم میں شامل ہونے والے ہیں ایسے میں چننہی کی ٹیم میں شامل ہونے سے ٹھیک پہلے سوری کمار یادو نے روئی شرما کی یاد میں کپتانی جانے پر ہارڈ بروکن کی سٹوری لگائی تھی جس کے بعد پورے کرکٹ جگت میں سنسنی پھیل گئی ایسے میں اب چننہی میں شامل ہونے کے بعد سوری کمار یادو کا روئی شرما اور مین سنگھ دھونی پر بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں سوری کمار یادو نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آئی پیل کی نیلامی سماعت ہو چکی ہے اور آئی پیل کی نیلامی میں سمیت ٹیموں نے اپنی پلائنگ 11 بھی لگ بگ تیار کر لی ہے ایسے میں اب نیلامی کے بعد ٹریڈ وینڈو اوپن ہو چکی ہے جہاں کئی کھلائی ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جس میں روئی شرما کا نام سب سے اوپر دکھ رہا ہے لیکن اب میں بھی چننہی کی ٹیم کے اندر ممبئی کا ساتھ چھوڑ کر جانے والا ہوں کیونکہ ممبئی کی ٹیم نے اس آئی پیل کی نیلامی سے پہلے ہاردک پینڈا کو کپتان بنا کر کافی غلط کر دیا مجھے ہاردک پینڈا کے کپتانی میں کھیلنا بلکل بھی پسند نہیں کیونکہ اس کھلائی کے اندر کافی زیادہ گمنڈ ہے جو اس کھلائی کے پرتیزت قتم کر دیتا ہے کسی بھی کھلائی کو بڑا کرکیٹر بننے کے بعد بھی گمنڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گمنڈ کسی کے لئے بھی بہتر چیز نہیں ہوتی ایسے میں ہاردک پینڈا کو اس بارے میں سوچنا چاہیے جو شاید یا کھلائی بلکل بھی نہیں سوچتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی لیڈر اپنے کھلائیوں کا سمبان کرنا جانتا ہے لیکن ہاردک پینڈا ایسا کھلائی جو سمبان کرنا بلکل بھی نہیں جانتا ہے اس کھلائی کے اندر بلکل بھی کسی کے پرتیز سمبان نہیں جو اس کو کافی خراب بناتا ہے میرا ماننا ہے کہ اگر کسی ٹیم کو لیڈر چاہیے تو وہ مہند سنگھ دونی اور روش شرما کی جیسا ہونا چاہیے مہند سنگھ دونی اور روش شرما جیسے دونوں ایک کھلائی ہیں جو اپنے کھلائیوں کو سمبان کرنا جانتے ہیں اور یہی کارئن ہے کہ دونوں نے اپنی ٹیم کے لیے کافی زیادہ بہتر پرداشن کیا ہے اور ٹیم کو سنتیلی بنا کر سب سے سفل کپتان بھی ملے حالانکہ میں روش شرما اور مہند سنگھ دونی دونوں پسند کرتا ہوں لیکن اب روش شرما کو کپتانی میں نہ کھل لیکن بعد اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں چندہی کی ٹیم کی طرف سے کھیل ہوا اور میں ان سنگھ دونی کے نقشے قدم پر ان کے نیتے تو میں آگے بڑھنا چاہوں گا دوستو کہ آپ بھی روش شرما اور شبھمن گل کو مہان کھلالی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیلامی کے بعد نریندر موڈی نے گھوشت کری گجرات کی ٹیم پلائنگ 11 میں شامل ہوئے آئی پیل کے کنگ جیہا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کی نیلامی کے سماپت ہونے کے بعد گجرات کی ٹیم کافی زیادہ مضبوط دکھائے دے رہی ہے اس دوران بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی نے گجرات کی ٹیم میں آئی پیل کے نمبر ون کپتان کی انٹری کراتے ہوئے ٹیم میں کو جیسے بدلاف کی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے بھی رونگ ٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار نریندر موڈی نے گجرات کی ٹیم کے اندر کسی دگج کھڑاڑی کی انٹری کرائی یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ میں پوری پلائنگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹر تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روئی چرما اور شبمن گل میں سے کون ہے خدرناک کھڑاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں آئی پیل دوزار چوبیس کی نیلامی سماپ تو چکی ہے جس میں آئی پیل اتحاس کا سب سے مہنگا کھلاری بھی ٹیم میں شامل ہوئے اس دوران ہیدرباد اور گجرات کی ٹیم میں سب سے زیادہ بہترین رنڈیتی کے ساتھ کئی کھلاریوں پر دعو لگایا ایسے میں اب نیلامی کے سماپ تو ہونے کے بعد بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی نے گجرات کی ٹیم کا سمردن کرتے ہوئے ٹیم کے اندر آئی پیل کے کنگ کو شامل کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم کی پوری پلائنگ 11 کو بدل کر رکھ دیا اور ٹیم کے اندر کئی بڑے بدلاو کر دیا دراصل نریندر موڈی نے اوپننگ کرنے کے لیے سب سے پہلے شبھون گل کو شامل کیا ہے جو گجرات کی ٹیم کے نئے کپتان ہیں انہوں نے پچھلے سال گجرات کی ٹیم کو فائنل میں پہنچنے کے لیے کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا تھا ایسے اب ایک بار پھر سے اس کھلاری کے اوپر بہتر بلے بازی کرنے کی ذمہ داری رہنے والی ہے اس دوران یہ کھلاری اس بار ہارتک پانڈیا کے جانے کے بعد نئے کپتان کے روپ میں کھیلے گا اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے ردیمان ساہا کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو وکیٹ کیپر بلے باز کے طور پر کھیلتے ہوئے دکھائے دیئے تھے اور گجرات کی ٹیم کو تابر توڑ شروعات دلاتے ہوئے پورے سیزن دیکھے تھے ایسے میں اب ایک بار پھر سے ان کے اوپر توفانی بلے بازی کرنے کی ذمہ داری رہنے والی ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے نریندر موڈی نے سو درشن کو شامل کیا ہے جنہوں نے پچھلے سال کے فائنل میں مہت فپون پاری کھیلی تھی اور سبھی کو پرباویت کر دیا تھا سو درشن کے اوپر ایک بار پھر سے بہترین بلے بازی کرنے کے ذمہ داری رہنے والی ہے اور اسی طریقے سے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم کو چیمپین بنانے کا کار رہے کھلاری کر سکتا ہے اس کے علاوہ نریندر موڈی نے ٹاپ آرڈر میں بیک اپ کے طور پر روحیت شرما کو شامل کر لیا ہے جہاں دوستوں بلکل صحیح زناپ نے آئی پیل کے کنگ روحیت شرما ممبئی کی ٹیم کا ساتھ ہاردک پانڈیا کے کپتان بننے کے کارن چھوڑ سکتے ہیں ایسے میں اب روحیت شرما کا کپتان نہ رہنا ممبئی کو کافی زیادہ نقصان پہنچا چکا ہے اس کے علاوہ چلتے ہیں اب ممبئی کی ٹیم کو چھوڑ کر روحیت شرما کسی اور ٹیم میں جا سکتے ہیں ایسے میں روحیت شرما کو ٹریڈ کے ذریعے ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے جو اپنے پردرشن سے ٹیم کو مضبوطی دلا سکتے ہیں اور اگر یہ کھلاڑی ٹیم کے اندر شامل ہوتا ہے تو روحیت شرما کو گجرات کی ٹیم شوبومن گل کی جگہ پر ایک بہترین برینڈ ہونے کے کارن اپنی آئے پیل ٹیم کا کپتان بنا سکتی ہے تو وہی نریندر موڈی نے چار نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے تین ویلیمزن کو شامل کیا ہے جو کی توفانی بلے بازی کرنے کے ساتھ ٹیم کو سمحالنے کا کار رہ کر سکتے ہیں اور بہترین پردرشن کرتے ہوئے ویرودی ٹیم کو پریشان کرنے کا کار رہ کریں گے اس کے علاوہ پانچ نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے شارو خان کو کھیلنے کا موقع نریندر موڈی نے دیا ہے جن کو سات دشملہ چار کروڑ روپے میں گجرات میں شامل کیا گیا ہے ایسے اب ان کے لیے بہترین گیند بازی اور بلے بازی کرنے کے ساتھ میچ کو فنش کرنے کی ذمہ داری اس پر رہنے والی ہے اس کے علاوہ نریندر موڈی نے ڈیویڈ ملر کو چھٹے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے شامل کیا ہے جو اپنی توفانی بلے بازی سے کسی بھی پرستیتی سے میچ کو نکالنے کا کار رہ کر سکتے ہیں اور گجرات کو چیمپین بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ نریندر موڈی نے آل راؤنڈر کے روپ میں راشد خان کو شامل کیا ہے جو بہتر بیٹنگ اور بالنگ کے ساتھ ٹیم کے لیے اپ کپتان کے ذمہ داری نبھائیں گے تو وہیں نریندر موڈی نے سائنک کشور کو شامل کیا ہے جو بہتر بلے بازی کے ساتھ اسپن گیند بازی کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کر سکتے ہیں اور ویروہ دی ٹیم کو چاروں کھانے چھٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیز گیند باز کے روپ میں محمد شمی کو شامل کیا ہے جو بھارت ہی نہیں گجرات کے سب سے مہتوپون گیند باز ہیں ایسے میں ان کے اوپر بہتر گیند بازی کی امید ہے اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے امیشی آدف کھیلیں گے جو 5.8.9 کروڑ میں گجرات کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں ایسے میں ان کے اوپر محمد شمی کے ساتھ بہتر گیند بازی کرنے کی ذمہ داری ہے ساتھ میں انتیم گیند باز کے طور پر جانسن کو شامل کیا جا سکتا ہے جو 10 کروڑ میں ٹیم میں شامل ہوئے ہیں ایسے میں ان کے اوپر زیادہ پرائز کا دباو رہے گا اس کے علاوہ امپیکٹ پلیئر کے روپ میں ٹیم کے اندر نریندر موڈی نے کارتک تیاغی کو شامل کیا ہے جو 2.2 کروڑ میں ٹیم کو شامل ہوئے ہیں ایسے میں اب ان پلیئرز کے ساتھ گجرات دوسری بار چیمپئن بن سکے گا دوستو اگر آپ میں اندر سنگھ دھونی اور روح شرمہ کو مہان کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل کے سب سمایہ کے کھلاری بنے روح شرمہ 27 کروڑ میں چین نائی کی ٹیم میں ہوئے شامل یہاں دوستو بلکل صحیح صورت آپ نے آئی پیل 2024 کے سب سمایہ کے کھلاری میں چل سٹاک نہیں بلکہ روح شرمہ بن چکے ہیں جو چین نائی کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں چین نائی کی ٹیم میں روح شرمہ کے شامل ہونے سے پوری کی پوری پلائنگ 11 بدل چکی ہے تو آخر کار اچانک سے روح شرمہ کو 27 کروڑ کی رقم میں چین نائی کی ٹیم نے کیسے حاصل کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں اس پوری پلائنگ 11 کے بارے میں بھی ماں آپ کو بتانے والے ہیں تو جارنے کے لیے ویڈیو کو پوری انٹ تک ضرور دیکھیں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روح شرمہ اور مہن سنگ دونی میں کون ہے آئی پیل کا سب سے خطرنا کھلاری اور کپتان اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسے کی آپ کو پتا ہے آئی پیل 2024 کی نیلامی سماپت ہو چکی ہے آئی پیل 2024 کی نیلامی دبائی میں آیا جو تھوئی تھی جہاں پر سبھی دس تیموں نے 333 کھلاری اوپر دعو لگایا تھا اس دوران بہتر کھلاریوں نے اپنے کھلاری جگہ پکی کر لی جہاں پر لگ بھگ 40 کروڑ پتی بنے تو وہیں کھلاری 10 کروڑ سے زیادہ کی رقم حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیئے ایسے میں آئی پیل 2024 کی نیلامی کے تلن بعد آئی پیل کے سب سے خطرنا کھلاری اور کپتان روح شرمہ چھنائی کی ٹیم میں 27 کروڑ کی بھاری بھگ کر رکمان کے ساتھ شامع ہو چکے ہیں جس کے بعد چھنائی کی ٹیم کی پلائنگ 11 بھی بدل چکی ہے تو روح شرمہ کے آنے سے چھنائی کی ٹیم کی پلائنگ 11 میں کیا بدلہ ہوا ہے ایسے پوری آپ کو بتانے والے ہفستار سے لیکن ٹیم میں سب سے پہلے کپتان مہین سنگھ دھونی شامل ہوئے ہیں جو کپتان کی بھوم کا ایک ساتھ وکٹ کیپر کی بھوم کا ساتھ منی بھاتے ہوئے دکھائے دیں گے کپتان مہین سنگھ دھونی اپننگ نہ کر کے مدر کرمہ کھیلیں گے ایسے میں ان کا سب سے اوپر کپتان کے طور پر شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سلامی بلے باج کے روپ میں ٹیم کے اندر اتراج گائے کار کو شامل کیا ہے جو پچھلے سیزن میں چھنائی کی ٹیم کے لیے بہتر پردیشن کرتے ہوئے آئے تھے اور لگتار چھنائی کی ٹیم کو جھیت دلانے کا کام کر رہے تھے ایسے میں ان کی جگہ ٹیم کے اندر پکی ہو چکی ہے اس کے علاوہ ان کے جوڑی دار کے روپ میں مہین سنگھ دھونی کے کہنے پر روح شرمہ کو شامل کیا گیا ہے جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے ممبائی کی ٹیم کی طرف سے ہر دیکھ پڑھ رہا ہے کہ کپتن ملائے جانے کے بعد روح شرمہ کو لے کر بڑی خبریں سامنے آ رہی تھی جہاں پر ان کے ممبائی چھوڑنے پر بڑی خبر آئی تھی اور جب چھنائی کی ٹیم میں انسٹاک ایکاؤن پر پوشٹ ڈالا تو روح شرمہ چھنائی کی ٹیم میں شامل ہو جائے تو ان کی پتنی نے ٹیم میں شامل ہونے سے سمدیت قسمیں دے کر چھنائی کو ہنگ دیا ایسے میں چھنائی کی ٹیم میں اس بات پر گوھر کیا اور روح شرمہ سے بات چیز بند کر دی ایسے میں ممانا جا رہا ہے کہ روح شرمہ کو چھنائی کی ٹیم میں شامل کریا جا رہا ہے ایسے میں روح شرمہ کو 27 کروڑ کی بھاری بھرکم رکم دے کر چھنائی تیم تیار ہے جہاں ہوا ڈیریل میچل اور تیپک چہر جیسی بڑی رکم کھلاڑیوں کو ٹریٹ کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں تو ایسے میں اگر ممان جاتی ہے تو ان دونوں کو باہر کر روح شرمہ کو شامل کیا جا سکتا ہے آنیتہ روح شرمہ کی ٹیم میں جھگے نہیں ہوگی اور دوسرے سلامی بھلے بھاج کی روپ میں ڈیون کونوے کو بھی کھیلنے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بھلے بھاجی کرنے کے لئے آجین کرانے کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو پچھلے سال چھنائی کی ٹیم کے لئے سب سے مجبوط پردوشن کرتے ہوئے دکھائی دیا تھے اس کے علاوہ چار نمبر پر بھلے بھاجی کرنے کے لئے ڈیریل میچل کو شامل کیا ہے جنہوں نے چودہ کروڑ روپے چھنائی کی ٹیم نے لیلامی میں خرید لیا ہے ایسے میں بیل سٹوکس کی ریپلیسمنٹ کے روپ میں ان سے بہتر گھنماجی اور بھلے بھاجی کی امید کرکیم جانے والی ہے اس کے علاوہ پانچ نمبر پر بھلے بھاجی کرنے کے لئے خود مہینسنگ دھونی میدان پڑائیں گے اور آل راونڈر کے روپ میں شیمن دوے کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو بہترین گھنماجی کے ساتھ بہترین بھلے بھاجی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اتنا ہی نہیں دوسرے آل راونڈر کے روپ میں روین جڑے جا کو شامل کیا ہے جو بہترین گھنماجی اور بھلے بھاجی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسپرین گھنماجی کے طور پر ٹیم کے اندر مہیش کو شامل کیا گیا ہے جو اپنے پردرشن سے کسی بھی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں ساتھ میں تیج گھنماجی کے روپ میں سب سے پہلے دیپک چہر کو جگہ ملی ہے جو اپنی بہترین گھنماجی سے کسی کو بھی پریشان کر سکتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے شاردول تھگرکول کو شامل کیا گیا ہے جنہیں نیلاوی میں چار کروڑ روپے میں شامل کیا ہے جو دیپک چہر کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ اسپرین گھنماجی کے طور پر مہترسہ پترانہ کو کھلنے کا محقہ ملنے والا ہے جو ٹیلکٹر ملینگا کے نام سے مشہور ہے ایسے میں گواہ پھر سے پیچھلے سال کی طرح ان کے اوپر پروڈرشن کرنے کے ذمہ داری رہنے والی ہے اس کے علاوہ کچھ کھلاریاں ایسے ہیں جو بیک اپ کے روپ میں ٹیم میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جنہیں سب سے بڑا نام رچن لوئین کا ہے جو دیس کونوے کے بیک اپ کے روپ میں ایک دسمنہ آٹھ کروڑ پر شامل ہوئے ہیں اور موین علی کے جگہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جنگ رہنے کے بیک اپ کے طور پر رزوی کو شامل کیا گیا ہے جنہیں اٹھ کروڑ چالیس لاکھ میں چن نائی نے اپنے خیمے میں شامل کیا ہے اتنا ہی نہیں مہتیسہ پتیرانہ کے بیک اپ کے روپ میں مصطفیزر رحمان کو دو کروڑ میں چن نائی میں شامل کیا ہے تو ایسے میں موین گیارہ کھلاریوں کے ساتھ پاور بیک اپ کھلاریوں کے ساتھ چن نائی کی ٹیم ایک بار پھر سے ٹائٹل ڈیفنڈ کرنے کے لئے اور بھی چھٹوی بار چیمپن بننے میدان پر اتنے کے لئے تیار ہو چکی ہے